یون سیکیورٹی کانسل کے فورم سے پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کرنے کا بھرپور موقع تو بھارت اور افغانستان نے حاصل کر لیا میرا خیال ہے کہ ہمارا ایک اجتماعی ناکامی ہے ہماری سیویل اور ملیٹری اسٹابلشمنٹس اور جتنی بیروکریسی ہے دیموکریٹک پارٹی کے اپنی ایک مکمل ہسٹری ہے انڈیا کے ساتھ ان کا بہت پرانا قریبی تعلق ہے نظریاتی تعلق ہے اس کو وہ آئیڈلائز کرتے ہیں جہاں تک انڈیا فیکٹر ہے اس میں کوئی شک نہیں ان کی لابی بڑی سٹرونگ ہے امریکہ میں دیکھ لیجئے اور بھی ممالک میں ہیں ایون یوکے میں ان کی لابی اتنی سٹرونگ ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا افغانستان کے حالات جو ہیں وہ مختوش تر ہیں اور اس وقت وہاں امن لانے کے لیے پاکستان اور دیگر آہم سٹیک ہولڈرز کی جو جانے بھرپور کوششیں جاری نظر آ رہی ہیں لیکن خود افغان حکومت اور اس کے سب سے بڑے اتحادی بھارت نے ہر موقع پر ثابت کیا ہے کہ وہ وہاں امن نہیں چاہتے یون سیکیورٹی کانسل کے فورم سے پاکستان کے خلاف حرضہ سرائی کرنے کا بھرپور موقع تو بھارت اور افغانستان نے حاصل کر لیا لیکن کیا اس سے وہاں امن آ جائے گا پاکستان کو پنچنگ بیک بنا کر اپنی ناکامیوں کے لیے افغان حکومت اور اس کے حمنواہ کیا یہی کرتے رہیں گے چینل صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی ڈے بی فور یسٹیڈے ہم نے دیکھا جو سپیشل میٹنگ ہوئی جو بھارت نے جس میں ڈیلیبرٹلی جو ہے وہ پاکستان کو باہر رکھا ایک اہم سٹیک ہولڈر کو آپ نے جو ہے وہ باہر رکھا اس سے کیا آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس سے کیا مطلب ایک پنچنگ بیک تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن اچیف کیا کر رہے ہیں اس سے کیا امن آ جائے گا افغانستان میں افغانستان میں امن ہندوستان کی خواہش ہی نہیں ہے اور میرے خیال میں امریکہ کو بھی میں شک کے نظر سے دیکھتا ہوں نہ وہ امن چاہتے ہیں انڈیا اور امریکہ دونوں امریکہ اوور دہ ہورائزن آپریشنز کر کے یا ڈرون سٹرائک کر کے حالات کو مزید خراب تو کر سکتا ہے بہتر نہیں کر سکتا اگر انڈیا اور وہ ابھی بھی اشرف گنی گورنمنٹ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ امریکنز کو ایڈوائزری آئی ہے کہ نکل جائیں اور چھوڑ جائیں افغانستان خود جو ان کے ہیل آئی رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں امریکہ میں سیٹل کر دو اور ہمیں یہاں سے نکال لو تو ان انڈوائمٹ میں میرے خیال میں اشرف گنی کا جانا بھی ٹھہر چکا ہے ہندوستان میلائن تو کر سکتا ہے امریکہ جو ہمیں پچھلے بیس سال ڈپلیشز کہتا رہا ہے ہمیں شک کی نظر سے دیکھتا رہا ہے میرے خیال میں یہ ڈیلیبریٹ بھی کیوش کریئٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ افغانستان کے آمن سے چین پاکستان رشیا اور ایران کا فائدہ ہے اور سینٹرل ایشیا کا فائدہ ہے اور یہ امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس آمن کے بینیفیشریز ہوں یہ بلہ شبہ اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارا ایک اجتماعی ناکامی ہے ہماری سیویل اور ملیٹری اسٹابلشمنٹس اور جتنی بیروکریسی ہے انہوں نے وہ ناکام رہے اس فینومنہ کو پڑھنے میں جو کہ ہم گزشتہ بیس پچیس سال سے ہو رہا تھا اور وہ اب جو بائیڈن کی صورت میں سامنے آیا ہے جب دوہزار چھے میں جو بائیڈن سینٹر تھے اور چیئرمن فارن ریلیشنز کمیٹی تھے اس وقت انہوں نے ایک انٹیویو دیا اور اس میں کہا کہ میرے خواب ہے کہ دوہزار بیس میں انڈیا اور امریکہ ایسے سٹریٹیجک پارٹنر ہوں جس کی وجہ دنیا محفوظ تر ہو جائے دوہزار چھے دسمبر اب اس وقت پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے یعنی جو ان کی خواہش تھی جو ان کا خواب تھا اس کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے اور میرا خیال ہے اگر جو بائیڈن پریزیڈنٹ بن گئے اور ڈیموکریٹک پارٹی کے اپنی ایک مکمل ہسٹری ہے انڈیا کے ساتھ ان کا بہت پرانا قریبی تعلق ہے نظریاتی تعلق ہے اس کو وہ آئیڈلائز کرتے ہیں تو وہ اس کے باوجود ہمارے لوگ چاہے وہ ہمارے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے یا ہمارے وزیراعظم اور ان کی سارے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ پرسن تھے وہ بار بار وہی ذکر کر رہے ہیں کہ امریکہ امریکہ ہم ناراض نہیں کرنا چاہتے ناراض بلکل نہیں کرنا چاہیے لیکن میرا خیال ایک بات بڑی واضح تھی کہ سینیٹر بائیڈن سے جو بائیڈن پریزیڈنٹ بننے کے بعد وہ ایجنڈا یا وہ ان کے خیالات جو تھے دوہزار پانچ شہ میں ان کے اس پر اب شد و مت کے ساتھ عمل درامت ہوگا اسی شد و مت کے نتیجے میں انڈیا اور امریکہ کی جو پارٹنرشپ ہے بلکہ دو ہفتے ایک ہفتہ پہلے ان کی گلوپل ڈیولپمنٹ پارٹنرشپ مزید پانچ سال کے لیے انہوں نے ایک معایدہ جو ہے اس پہ اس کو رینیو کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں یہاں پہ امریکہ سے اب کچھ ملنے والا نہیں ہے سوائے بدنامی کے سوائے الزامات کے کیونکہ اس نے اب بھی انڈیا کی اینک پہن رکھی ہے ہمیں بہت ایک سمارٹ ڈیپلومیسی کے ذریعے امریکہ کے ساتھ تعلقات بگاڑنے کی بجائے موجودہ سطح پہ رکھنے ہیں جبکہ چین کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات کو محفوظ کرنا ہے تاکہ اس پہ کوئی بیرونی اثرات نہ ہو سکیں تب ہی کہیں جا کے ہم ان منفی اثرات سے بچ پائیں گے جو انڈو امریکن پارٹنرشپ کی صورت میں پاکستان کو پیش آ سکتے ہیں بات تو بڑی بار بار ریپیٹ ہوتی ہے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا پرائم ایسٹر امران خان صاحب کے ساتھ یہ ساری چیزیں مدنظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں جس سٹارٹس کوئے اسی طرف رہنگی بہتری کی طرف جا سکتی ہیں بگاڑ آئے گا اس میں مجھے رکھتا ہے بگاڑ آئے گا اس میں دیکھیں ایک بات تو میں ان سے اتفاق کرتا ہوں میں کل بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ جو اپنے ریلیشنشپ آج جس سٹیج میں اس کو بہتر کرنا چاہیے ڈپلومیسی ہے بھی ایسی کہ آپ کبھی بھی کسی سے دشمن نہیں ہوتے ڈپلومیسی کا مطلب یہی کہ آپ ان بیٹوین اپنے ریلیشنشپ اور اپنے مفادات ہر شخص ہر قوم ہر ملک اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے گو کہ امریکہ جو ہے ایک ایمپورٹن ملک ہے اس دنیا میں اور آپ اس سے بگاڑ نہیں سکتے میں کل بھی کسی کو کہہ رہا تھا ہمارا 80% ایکسپورٹ وہ امریکہ میں جاتی ہے یہ جو ٹیکسٹائل جس کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں امریکہ میں جاتی ہے اس کے علاوہ بھی بزنس ہی ہے امریکہ گلوبل ویلیج ہے آپ کو بگاڑنی نہیں ہے جہاں تک انڈین فیکٹر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کی لابی بڑی سٹرونگ ہے امریکہ میں دیکھ لیجئے اور بھی ممالک میں ہیں امریکہ میں ان کی لابی اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ ہم ابھی امریکہ میں دیکھ لیجئے امریکہ میں دیکھ لیجئے دیکھیں ان کی نکل کے اور ہم رہ گئے حالانکہ یہاں پہ الحمدلللہ وہ سچویشن ہے جو انڈیا میں ہے اور آج بھی میں وہ پڑھا تھا 31 لوگوں نے وہاں پہ ریڈ پٹیشن فائل کی ہے کہ ریڈ لیسٹ سے نکالا جائے لیکن ہماری گورنمنٹ نے کیونکہ ان کو ناراز کیا ہوا ہے بریٹش کو بکاوز آف نواز شریف وہ ایک بندگی خاتر پوری گنٹری کو دعو پہ لگایا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریلیشنشپ ڈپلومیسی بڑی سوچ سمجھ کر یہ بھی جو خان صاحب نے بڑک لگائی تھی absolutely not this is not a diplomatic norms کے آپ اس طرح سے اور جس چینل کو انٹرویو دے انٹرٹینمنٹ چینل ہے وہ کوئی نیوز چینل ہی ہے اور اس کو اتنی تشیر کی اتنی تشیر کی پھر جا کے کہنے فونی نہیں کرتے آپ ہمیں تو تھوڑا سا ریلائز کرنا چاہیے جو ڈپلومیٹس یا جو ہمارے جو ابھی موید یوسف صاحب گے وے تھے ڈپلومیسی سیکھیں خان صاحب کچھ ہے یہ تھنڈے دل سے بڑک لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا پاکستان میں سب سمجھ دیں آپ بہت ماچو آدمی ہیں بڑے دبنگ ہے لیکن وہ ملک کو کاسٹ کر جاتا ہے آپ کا دبنگ کو نہ اور یہ آپ اکیلے نہیں ہیں 22, 23, 24 کروڑ کا ملک ہے اس کو دیکھئے افغانستان کی اسوشیشن پہ آ جاتے ہیں تو وہ نیچلی انڈیا اس پہ رول پلے کرے گا پاکستان کو چاروں طرح سے گلت خبریں آنی چالو ہو گئی ہیں انہیں یہ لگ رہا تھا کہ ہم تالیبان کو سپورٹ کریں گے اور کسی کو پتا نہیں چلے گا اور اس کا ریزلٹ یہ نکلا یونسی کی میٹنگ میں پاکستان کو بلائے نہیں گیا انہیں لات مار کے نکال دیا گیا اس سے پتا چلتا ہے پاکستان کی کوئی عزت نہیں ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی اپنے آپ میں قبول کر رہے ہیں پاکستانی فوج اور سرکار کی ڈپلومیسی فیل ہو چکی ہے کیونکہ بھارت بہت اچھے ڈپلومیسی کر رہے ہیں پوری دنیا میں بھارت کا اس سمعے ڈنکا بجرا اور ہماری کوئی بات نہیں چون رہا اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو بائیڈن کی جو پارٹی ہے ڈیمکوریٹک پارٹی وہ بھی بھارت کو پسند کرتی ہے دو ہزار چھے میں ہی فیصلہ لے لیا گیا تھا بھارت کو اس ریجن میں بہت امپورٹنٹ رول دینا جس کے اوپر اب کام بھی جا رہی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے رشتے کتنے اچھی طریقے سے چل رہے ہیں اور بھارت بھی اچھی طریقے سے رول نبھا رہا ہے جو اسے اس ریجن میں نبھانا چیئے اس کو دیکھتے ہو پاکستان کی اس سمیں جل رہی ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ چائنا پاکستان کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہا جس طریقے سے پاکستان کو امید تھی ساتھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ امران خان نے جو ایسیلیٹ نہیں نوٹ کی جو ڈینگ مارے تھی اس کا کامیازہ بھی ہمیں اب دھیرے دھیرے اٹھانا پڑ رہے ہیں اس طریقے سے پاکستان آگے جا کے بھی روت رہے گا جو اس سمیں رو رہے ہیں جیسے دوستو دھنیواد